آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تھنڈی ملائیدار کھیر کی ریسیپی جو عام گھروں میں سب میں ہی بنائی جاتی ہے لیکن یہ ریسیپی کچھ ڈیفرینٹ ہے اور بہت کل سمپل طریقے سے آپ ملائیدار کھیر کی ریسیپی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو اس ریسیپی کو آپ ضرور سے دیکھیں اور ٹرائی ضرور کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیتے رہیں کیونکہ یہ کھیر بنی ہے بہت ہی زبردست آپ سے جھٹ سے بنا سکتے ہیں بہت کام ٹائم میں تو یہ بن ہی جاتی ہے بہت ٹیسٹی بھی لگتی ہے تو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم تو سب سے پہلے یہاں پر ہم کھیر کیلئے چاول لیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہاں پر ہم نے آدھا کپ چاول لیا ہے بزن سے آپ دیکھیں گے تو یہ سوگر ہم چاول ہیں تو آپ یہاں پر ٹوٹا ہوا چاول بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹوٹے ہوا چاول نہیں ہے تو یہ ایک آدھا کپ چاول لیں گے ہم اس طریقے سے اور ایک مکسی کے جار میں اس کو ڈال دیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لئے اس کو چلا لیں گے دیکھیں چاول اس طریقے سے یہاں پر ٹوٹ چکا ہے آپ اس کو بول میں ڈال دیں گے دو سے تین بار اس کا پانے نکال دیں گے اور اس کو اتنے دیر کے لئے بھی ہو دیں گے دنگے ہمیں دودھ میں اوبال لگانا ہے چاول بھی ہونے کے بعد یہاں پر ہم نے دودھ کو اوبالنے کے لئے لئے دیا ہے ایک ہی بوٹم کی کڑھائی لے آپ پر پانے پتیدہ جو بھی لے اور یہاں پر دودھ کو اوبالنے کے لئے لگے جب دودھ میں اوبالا جائے گا تو ہم اس میں چاول دیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر اس کو بیچ میں ایک سے دو بار چمچہ چلا دیں تاکہ دودھ چپ کے نہیں گے تو دیکھیں یہاں پر دودھ میں اوبال آ چکا ہے ہم نے اس کو اس سے دو بار اس طریقے سے بھی اس میں چلا دیا تھا تاکہ دودھ میں چپ کے نہیں اب جو ہے یہاں پر جو ہم نے چاول پیس کر اور کھل کا تھوڑے در کے لئے بھی ہو کر رکھے تھے یہ اس میں ڈال دیں گے پانی ہم نے اس کا نکال دیا ہے تو یہ جو کھیر ہے بہت جلدی سے بنتی ہے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ چاول بھی ہونے کا چکر بھی نہیں ہے یہاں پر یا پر کوئی بھی چاول آپ کے لئے موجود ہوتا ہے آپ اس سے اس کھیر کو بنا سکتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد یہاں پر اوبال آ چکا ہے دیکھیں اب یہاں پر گیس کا فلم ہم یہاں پر لو کر دیں گے اور لو فلم پر اس سے پکھنے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تاکہ چاول اچھی طرح سے پھول جائے اور جو دودھ ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے اس کے لئے یہاں پر ہمیں بیچ بیچ میں اس طریقے سے چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ چاول نیچے سے چھپ کے نہیں یہاں پر لیں گے ہم نے دس سے بارہ بادام اور یہاں پر لیں گے مکسی کا جار اس میں لیں گے تین ہری الائچی اور یہ بادام ڈال کر اس کا پاورڈر بنا لیں گے تو بادام اور الائچی کا پاورڈر بن کر یہاں تیار ہیں لو فلم پر کھیر کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اور یہاں پر چاول کافی اچھے سے پھول چکا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ چاول بہت اچھی طرح گل بھی چکا ہے دیکھیں اچھی طرح چاول گل چکا ہے یہاں پر تو اس کو یہاں پر اس طریقے سے چلاتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور یہاں کناروں پر سے بھی ہٹاتے رہیں جس سے اس میں کریم انیس بہت چندی سے آتی ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم بادام کا چورا جو کہ ہم نے پیس کر دکھا تھا یہاں پر ہم نے بارہ بادام لیا تھے جس کو ہم نے تین ہر الیجی کے ساتھ پیس لیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے ہاتھ او ہاتھ تاکہ اس میں کوئی بھی لمب نہ رہے اور یہاں پر ڈال دیں گے ہم چینی ہم نے یہاں پر آدھا کپ چینی لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی کو پڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ اس میں ڈال دیں گے چینی ڈالتے ہی آپ دیکھیں گے کہ خیر جو پتلی ہو لگی ہیں اس کو لگا تاب چلاتے ہوئے یہاں پر پکایں گے 4 سے 5 منٹ تاکہ بیس کا فلیم میڈیم کر لیں گے تاکہ یہ کھیر تھی نی کا دلنے سے پتلی ہو گئی ہے وہ صحیح ہو جائے اور اچھے سے اس میں کیلی می میس سوے جائے چینی ڈالتے ہی آپ نے چاہ سے پانچ منٹ پکایا ہے اور دیکھیں کہ یہ اچھی گاڑی جو انکہ ٹیسٹر بھی بہت کیلیمی سا ہو رہا ہے تو اس کے لیے کہ کناری پر دور ہوتا ہے اس کو یہاں سے ہٹاتے ہوئے اور اس کے اوپر ملائی کی لیئر آتی ہے اس کو ہاپ کے ہاتھ چلاتے ہوئے بناتے ہیں تو جو اس میں کلیمی نیس ہوتی ہے وہ اسی سے آتی ہے کناری اوپر سے دور ہٹاتے ہوئے اور ملائی کی لیئر کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے اب یہاں پر یہ بند کر تیار ہے تو اس میں صرف ایک خوشبو کے لیے چیز اور ڈال دیں گے وہ ہے 1.5 تیسپون کےوڑا باتن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کے اوڑا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ ایک سے دو ڈروپ ہی ڈالیں اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کھریمی یہ بنی ہے بہت ہی زیادہ اچھی بنی ہے تو اسے گیس پر بند کر دیں گے اور اسے صرف کر دیں گے اب یہاں پر ہمیں اسے بارک کٹے ہوئے بادام سے اوپر سے گانش کر دیں گے آپ کے مرضی ہے کہ آپ اس کو کس چیز سے گانش کرتے ہیں آپ اس میں پرستے بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں کاجو وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں بینہ کسی بھی چیز سے گانش کیے ہوئے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو گانش کر دیا ہے اب اسے آپ گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں جب بھی یہ بہت ٹیسٹ لگے گی لیکن اسے ہم صرف کرنے والے ہیں تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد اور پھر اس کو فرید میں رد دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے جسے بہت ہی اچھی بنیں گے تو اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پر تیار ہے 20 سے 25 ملٹ میں بننے والی کھیر جو بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے اور بہت ڈیفرینٹ بھی ہے تو جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کامل کریں تو آپ جلدی سے اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ دیر سوچنا نہیں پڑے گا کہ آپ کو چاول بھی ہونے ہیں یا پھر بہت سارے ڈیفرینٹ ڈالنے ہیں یہ کھیر بہت ہی اچھی بنکہ تیار ہوتی ہے تو اس ریسپ کو جب آپ بنائیں گے تو اپنا فیڈ بے ہمیں ضرور دے کیونکہ اس کا ریزرڈ ویشت آنے والا ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ